امران خان نے امریکی صحافی کو جیل سے انٹرویو دے ڈالا ہے یہ انٹرویو ظلفی بخاری کے تھرو کیا گیا ہے کیا کیا سوالات پوچھے آپ کے سامنے رکھتے ہیں بتاتے چلیں کہ امریکی و برطانوی صحافی مہندی حسن نے اپنے سوالات لکھ کر امران خان تک پہنچائے تھے اور امران خان نے ویسے ہی ان کا جواب بھی صحافی کو دیا مہندی حسن نے کہا کہ دوہزار دس میں پہلی دفعہ میں نے امران خان کا انٹرویو کیا اس کے بعد بھی بہت دفعہ امران خان سے ملاقاتیں مختلف ایونٹس پر ہوتی رہیں لیکن پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ میں دوہزار دس کے بعد امران خان کا ایسا کوئی انٹرویو کر رہا ہوں بینہ کوئی انٹریکشن کی پہلا سوال مہندی حسن نے یہ کیا کہ جیل میں آپ کی لائف آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے کیا آپ پر کوئی تشدد کیا گیا ہے امران خان نے کہا کہ میں ڈیت سل میں ہوں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی رہنماؤں پر تنقید کرتا ہوں میں ان سے ٹوٹ نہیں رہا مجھے توڑنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے میں قید تنہائی میں بنیادی حقوق سے بھی محروم ہوں جو کہ ایک قیدی کو دیے جاتے ہیں یہ نفسیاتی حربیں استعمال کر کے مجھے توڑنا چاہتے ہیں لیکن میرا اللہ پر پختا یقین ہے مضبوط رہتا ہوں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیز رکھنے کے لیے ورجش اور کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں سوال ہوا کہ آپ کو جو جیل ہوئی ہے اس کو لے کر آپ کس پر الزام لگائیں گے کہ اس کے پیچھے کون ہے پاکستانی سیاسی مخالفین پاکستانی فوج یا پھر امریکہ یا سب کو ہی آپ قصور وار ٹہرائیں گے یہاں امران خان نے جواب دیا کہ میں نے دو سال اس پر بہت سوچا ہے اور گیارہ ماہ جو جیل میں رہا ہوں میں نے اس سب کا مشاہدہ کیا ہے کمر باجوہ اس کا قصور وار ہے میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے لیے یہ سب کچھ کیا اپنی ایکسٹینشن کے لیے اس نے جھوٹ بولا جسے پاکستان اور باہر افرہ تفریح پھیلی اور اس نے جو قدم اٹھائے اسے پاکستان اور پاکستان میں جمہوریت کو کافی نقصان ہوا ہے انٹرویو کا کچھ حصہ ابھی پبلش کیا گیا ہے جبکہ کچھ باقی ہے فوج کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے امران خان نے کہا کہ میرا پیغام ہمیشہ واضح رہا ہے فوج کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے جب بھی انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر اپنے ہی لوگوں کے خلاف کام کیا ملک نے ٹوٹنے سمیت بھاری قیمت ادا کی بدقسمتی سے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا وہی غلطیاں دھورائی جاتی ہیں جس کے تباہ کن نتائج مرتب ہوتے ہیں اب اس انٹرویو میں آرمی چیف کو لے کر کچھ کہا یا نہیں امران خان نے جب سارا انٹرویو سامنے آئے گا مزید باتیں باہر نکلیں گی تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے